محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت تھا نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے جزاک اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہ نامہ اسلام سرکار دوالن کی شان میں خوبصورت اشار جناب حفیظ جالندری صاحب کے لکھے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اور کل داستان یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک قافلہ جس میں جو کہ آیت تھا مکہ میں بدوی عورتوں کا ہر کوئی چاہتا تھا کہ اپنے اپنے ساتھ کسی خاندان کا کوئی بچہ لے جائے اس لئے کہ زمانے میں ٹریڈیشن ہوتا تھا کہ خواتین بچوں کو لے جاتی تھی پھر اپنے اپنے کہریجے گاؤں یا آبائی علاقوں میں لے جاتی تھی ان کو پالتی تھی اور اس کے وقت ان کو مال و دولت ملتا تھا جناب حلیمہ سادیہ کے حصے میں سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اب یہ واپسی کا سفر ہے اس قافلے کا اپنے آبائی علاقے یا گاؤں کی طرف واپسی سو کیا ہوا بڑھائے اپنے اپنے اونٹ سب نے نور کے تڑکے صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت سب اونٹ تیار ہوئے کافلہ واپس جا رہا ہے بڑھائے اپنے اپنے اونٹ سب نے نور کے تڑکے کجاو پر تھی دایا عورتیں اور ساتھ کے لڑکے اب جناب حلیمہ کا احوال سنیے اس سے پہلے کیا ماجرہ تھا اور بعد میں کیا ماجرہ ہوئا دونوں سنیے ایسے میں اٹھا شوہر حلیمہ کا اور اپنی اونٹ نہیں لایا حلیمہ اور دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھلایا چلا خود آپ پیدل اونٹنی دبلی تھی بیچاری کسی صورت نہ ہو سکتی تھی اس پر سب کی اسفاری کیونکہ جناب حلیمہ کی جو اونٹنی تھی وہ بہت دبلی پتنی لاغر کمزور تھی تو اس لیے سب نہیں بیٹھ سکتے تھے اس پر تو ہوتا کیا تھا عام طور پر اس اونٹنی کے ساتھ جب آتے تھے جب آئے تھے تو پیچھے تھکے رہ جاتی تھی منزل سے جب آرہا تھا یہ کافلہ کب اونٹنی کا یہ حال تھا جب آئے تھے تو پیچھے تھکے رہ جاتی تھی منزل سے بھئی وہ اپنے آپ ہی کو لے کے چل سکتی تھی مشکل سے یہ عالم تھا یہ تھا اونٹنی کا یہ تھا اونٹنی کا ماضی اب اونٹنی کا حال سنیے کیونکہ اب سرکارت و عالم آگئے ہیں مگر آج یہ آج کیونکہ آج میرے آقا آگیا مگر آج مگر آج اس نے اونٹنی نے مگر آج اس نے اسی اونٹنی نے مگر آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری جو آگے چل رہی تھی ارے اب وہ پیچھے رہ گئی ساری یا کائک ہم رہوں کے پاس سے جس دم گزرتی تھی تو ہر عورت تاجب کا وہی اظہار کرتی تھی اور تاجب کا اظہار کرتے ہوئے عورت کہتی تھی ارے اے حلیمہ وہی پہلی ہے تیری اونٹنی یا اور ہے کوئی نہیں پہلی کہاں ایمہ سے کہنا اور ہے کوئی یہ وہ اونٹنی تو نہیں ہو سکتی یہ وہ اونٹنی تو لگ ہی نہیں رہی اس اونٹنی کا تو ماجرہ ہی الگ ہے حلیمہ کی سواری اس قدر جب تیز دم دیکھی اب سوار اس اونٹنی پر ہو گیا ہے اس کا شوہر بھی کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اونٹنی اب لاغر نہیں رہی مگر تو جب شوہر بھی اس پر بیٹھ گئے تو اب تو اونٹنی کی رفتار اور سلو ہو جانی چاہی تھی لیکن ہوا کیا مگر یہ ہو گئی تھی تیز رو اور برک دم ایسی کہ سارے کافلے سے پہلے منزل پر پہنچتی تھی کہ میرے آقا آگئے ہیں کہ سارے کافلے سے پہلے منزل پر پہنچتی تھی اس اونٹنی کا عالم کیا تھا عالم یہ تھا کہ اس اونٹنی کا دودھ ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت کمزور لاغر تھی اب کیا ہوا یہ سنیے بھئی بیچاری اونٹنی کا دودھ کم کیا تھا بہت کم تھا بچاری اونٹنی کا دودھ کم کیا تھا بہت کم تھا مگر اس مرتبہ منزل پر آکے جب اسے دوہا تو اتنا دودھ نکلا جو زیادہ تھا ضرورت سے لگے مو دیکھنے ایک دوسرے کا دونوں حیرت سے کہا شوہر نے اے بی بی یہ اس بچے کی برکت ہے اب ان کے شوہر کو کوئی سمجھ میں آنا شروع ہوئے کہ یہ جو معاملات یکا یک تبدیل ہونا شروع ہوئے اس کی وجہ کیا ہے اب جنابِ حلیمہ سادیہ کے شوہر کو یہ سمجھنا آنا شروع ہے تو اب وہ اپنی بی سے کہہ رہے ہیں اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں کہا شوہر نے اے بی بی یہ اس بچے کی برکت ہے اسی کا صدقہ ہے ورنہ ہماری کیا لیاقت ہے اب جنابِ حلیمہ کیا کہہ رہی ہے حلیمہ نے کہا واللہ اے ہاے ہاے حلیمہ نے کہا واللہ حلیمہ نے کہا واللہ میں بھی ہوں بہت حیران بھئی نظر آتا ہے مجھ کو ہاشمی لڑکا بہت زی شا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی کوئی ایسا یہ معاملہ لگ رہا ہے اب جنابِ حلیمہ فردر الیابیرٹ کر رہی ہے مزید بتا رہی ہے کہ میں جب اس بچے کو دیکھتی ہوں تو میرے کیا ایسا ساتھ ہوتے ہیں کہتی ہیں بھئی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں ارے مسررت ہوتی ہے جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں میں مسررت ہوتی ہے جب بھئی ہمیں آقا کا نام لینے سے مسررت ہوتی ہے ہمیں لفظ محمد کہنے سے مسررت ہوتی ہے وہ تو نظاریں کر رہی تھے ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فداہ بن دیکھیں دیدار کا عالم وہ تو دیدار کر رہی تھے نا مسررت ہوتی ہے جب ان کا چہرہ دیکھتی ہوں میں کہ اس پر تور کے پھولوں کا سہرہ دیکھتی ہوں میں کہ اس پر تور کے پھولوں کا سہرہ دیکھتی ہوں میں اب کیا ہوا بات آگے بڑھتی ہے غرص اس شان سے دائی حلیمہ اپنے گھر آئیں اب جب دائی حلیمہ گئی تھی تو اس علاقے کی کمزور ترین یا اگر میں الفاظ کا ساران ہو تو بظاہر غریب ترین اور تم ان کا شمار ہوتا تھا اب جب آئیں ہیں تو کیا ہوا ہے غرص اس شان سے غرص اس شان سے دائی حلیمہ اپنے گھر آئیں متائے دنیاوی اور اخروی آغوش میں آئیں سب کچھ آگیا اس علاقے میں پہلے عجیب و غریب آلم تھا یہاں پر قہد تھا نہ دانا تھا نہ چارا تھا کہ اب تک می نہ برسا تھا کہ اب تک بھی نہ برسا تھا یہاں جس کا سہارا تھا بارش بھی نہیں ہو رہی تھی اس علاقے میں مویشی مر رہے تھے لوگ فاقع کر رہے تھے سب بتوں سے اپنے دیو تاسے ڈر رہے تھے سب اب کیا ہوا جب رسول اللہ دائی حلیمہ کے گھر پہنچے اب وہاں پہلے تو آپ نے کافلے کی برکات دیکھی اوٹنی کے ساتھ کیا عالم ہوا دیکھئے وہ آپ نے سنا اب جب وہاں پہنچے ہیں تو کیا ہوا برکات کا ظہور نظر آنے لگا زمینیں جو بنجر تھی کھیتیاں جو خوشک تھی کھیتیاں جو ویرہ تھی سرکار کی برکات کے نتیجے میں بابرکت ہونا شروع ہو گئی زمین ذرخیش کھیتیاں ہری بھری ہو گئی سنیے کیا کہا حفی صاحب نے حلیمہ کی زمین کا نہ صرف اوٹنی کا بلکہ حلیمہ کی زمین کا حال سب لوگوں سے بتر تھا نکپی تھی زمین اس کا زیادہ حصہ بنجر تھا وہ لے آئی وہ لے آئی لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو وہ لے آئی تھی لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو منایا مٹایا جس کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو حلیمہ اور کمبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے اب یہ عالم ہو گیا حلیمہ اور کمبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے پلاتے دودھ مہمانوں کو بھی اور آپ بھی پیتے قبیلے والے بھی سہراب تھے اس عبر رحمت سے یعنی اب اتنی فراوانی ہو گئی تھی کہ پورا قبیلہ سہراب تھا قبیلے والے بھی سہراب تھے اس عبر رحمت سے کس سے یتیمی کے سبب انکار تھا جس کی رضا آج سے کل کو تو یہ عالم تھا کہ سب کہہ رہے تھے نہیں شاید ان کی حواست کچھ ملے گا نہیں تو کوئی کوئی گود لینے کوئی تیار نہیں تھا سب سعادت سے اب محروم رہ گئے اور اب دیکھئے سب ہی حیران تھے لیکن انہیں اس کی خبر کیا تھی سب ہی حیران تھے لیکن انہیں اس کی خبر کیا تھی کہ رحمت کی نظر مفلس حلیمہ ہی کی جویاں تھی رہے محروم اب میں یوں کہلوں میں یوں نہ کہوں کہ وہ لینے کو تیار نہیں تھے اس دولت سے دولت جھونڈنے والے سبھی کچھ پا گئے دامان رحمت جھونڈنے والے سبھی کچھ پا گئے دامان رحمت جھونڈنے والے اب سرکارت و عالم قبیلہ بنی ساتھ پہنچے اسی علاقے میں پہنچے آپ کو وہاں اپنے گھر جیسا ماحول ملا دو رضائی بہنیں تھیں دو بھائی تھے اپنے والدہن کے ساتھ مل کر آپ کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے سہرہ بیابانوں کے ماحول میں فطرت نے آپ کی بظاہر تربیت کی میں بظاہر کہوں گا بھئی آپ نے بہترین صحت بائی تربیت بائی بہترین زبان سیکھی بظاہر کہوں گا بھئی شاعر وہاں آپ کی رہائش کے دنوں کو جب واپس آگیا ہے قافلہ اب وہاں کس عالم میں رہ رہے ہیں اس کو حفیظ آلندری ساتھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں سنیے حلیمہ کا گھرانا خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر بھئی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی حلیمہ کا گھرانا خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر غریبی پر آئے 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 اگلا جملہ کیا کہنے ہیں یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر غریبی پر تھا ایک سادہ سے گھر میں بظاہر بڑا سادہ سا گھر تھا تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث آئے 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 یا رسول اللہ تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث رضائی ماں حلیمہ تھی رضائی باپ تھا حارث رضائی بہنِ شیمہ اور انیسہ بس یہی دو تھی بندہ قربان جائے حفیظ جالندری صاحب کے جس آسان الفات میں سارا مادرہ سمجھا دیا رضائی بہنِ شیمہ اور انیسہ بس یہی دو تھی افیفہ تھی محبت کرنے والی تھی دعا گو تھی رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھا رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھا یہ سب نگرا تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھا یہ سب نگرا تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھا نجاتِ دو جہاں تھی جن کے دامانِ کریمی میں وہ بچہ پل رہا تھا آج آغوشِ یتیمی میں کون بچہ وہ بچہ ہاں وہ بچہ جو سبق آموزِ دنیا تھا گلِ تقدیز تھا لیکن نظر افروزِ سہرہ تھا تمنا تھی حفیظ اے کاش عمرِ نوح مل جاتی اب یہاں آکی حفیظ جالندری صاحب نے ایک عجیب تمنا کی ہے حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے حضرتِ نوح جتنی عمر مل جاتی قرآنِ مجید نے نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ نو سو پچاس سال عمر تھی کہتے ہیں تمنا تھی حفیظ اے کاش عمرِ نوح مل جاتی میرے قالب کو ایک جبریل کیسی روح مل جاتی حفیظ صاحب نوح جیسی عمر مانگ رہے ہیں حضرتِ نوح جیسی اور جنابِ جبریل کے حوالے سے جنابِ جبریل جیسی روح مانگ رہے ہیں کیوں؟ اگر یہ سب مل جاتا تو کیا کرنا تھا حفیظ جالندری صاحب کو خود جواب دے رہے ہیں اگر یہ سب ہو جاتا تو کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ عمر تو بہت چھوٹی ہے یہ سب کرنے کے لئے اگر حضرتِ نوح جیسی عمر ملتی تو پھر شاید یہ کام ہو پاتا کیا کرتا پھر میں؟ ان کو لگتا ہے کہ ابھی تب جو میں نے بیان کی ہے یہ تو میں نے کیا بیان کی ہے؟ اگر نوح علیہ السلام جیتنی عمر ملتی تو پھر میں کیا کرتا؟ بیان کرتا میں حالِ نونِ حالِ گلشنِ خوبی بیان کرتا میں حالِ نونِ حالِ گلشنِ خوبی دکھاتا قدرتِ حق کا کمال شاہ نے محبوبی بتاتا وہ بچپن کا زمانہ کس طرح گزرا؟ بیان کرتا حقیقت کا فسانہ پردے پردے میں آیا کرتا بیان کرتا حدیمہ کیسے ان پر جان دیتی تھی؟ بیان کرتا انیسہ گود میں کس طرح لیتی تھی؟ بیان کرتا کہ شیمہ لوریاں دیتی تھی کیا کہہ کر جسے حازہ اکن لی کا خیال آتا تھا رہ رہ کر بیان کرتا بیان کرتا بیان کرتا کہ بیڑ اور بکریان بھی سجدے کرتی تھی؟ فضائے دشت کی چڑیاں بھی دم الفت کے بھرتی تھی؟ بیان کرتا کہ صورت شرخ پر کیوں جگ مگاتا ہے؟ بیان کرتا زمین پر چاند کیوں چادر بچھاتا ہے؟ بیان کرتا ستارے رات بھر کیوں رخص کرتے ہیں؟ بیان کرتا کہ صبح و شام کیوں یہ رنگ بھرتے ہیں؟ بیان کرتا کہ فطرت خود بخود کس طرح پل کی ہے؟ اندھیرے سے تجلی کی سہر کیوں کر نکلتی ہے؟ اندھیرے سے تجلی کی سہر کیوں کر نکلتی ہے؟ بیان کرتا کہ آن حضرت کا بچپن کس طرح گزرا؟ لڑکپن کے چمن سے سروے گلشن کس طرح گزرا؟ آئے ہے اب سرکار دوالم بچپن سے لڑکپن کی دہلیز تک آگئے ہیں یہاں تک آپ سب نے سنا اور بڑا لطف لیا لیکن اب جو آگے کا واقع ہے جو آگے کی داستان ہے اے بڑی دردناگ ہے یہ بہت یہ بہت دل کو سیر دینے والی ہے اور یہ کیا ہے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی